سوشان سنگھ راجپوت کی موت کا سچ ریا جانتی ہے اور ریا کا سچ اس کی کال ڈیٹیل میں ہے ریا کی سی ڈی آر میں چودہ ہزار سے زیادہ انٹری ہے ہم نے ایک ایک کال کو دیکھا نمبر ملا کر چیک کیا اس انویسٹیگیشن سے ریا کی کال ہسٹری کا پیٹن صاف صاف پتا چلتا ہے ریا کیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں یہ بھی صاف ہو جاتا ہے ہمارے چھے ریپورٹرز کی فل انویسٹیگیٹیو ریپورٹ دیکھئے ذرا سوشاند کی موت سے پہلے ریا کن کو فون ملاتی تھی سوشاند کی موت کے بعد ریا نے کس کس سے بات کی ریا کی کال ڈیٹیل ریپورٹ کی انویسٹیگیشن میں بہت بڑا خلاصہ ہو رہا ہے اور سے دیکھئے اس ریپورٹ میں سبوت بھی ہے کواب بھی ہے اور کرائن کی موڈس اوپرانڈی بھی ساف ساف دیکھتی ہے سی بی آئی ریا کی سی ڈی آر کو مایکروسکوپ لگا کر دیکھ رہی ہے بیہار پولیس اس کی جانچ کر چکی ہے اس نے سی بی آئی کو اپنے ریپورٹ ساپ دی ہے ممبئی پولیس نے بھی ریا کے سی ڈی آر کی جانچ کی ہے ابھی تک کی جانچ سے یہ سامنے آیا ہے کہ سوشاند کی موت سے قریب ہفتہ بھر پہلے ہی ریا نے اپنے موبائل فون کا کال پیٹرن بدل لیا ریا نے کہانی کے کریکٹر بدل دیئے ریا جن سے گھنٹوں باتیں کرتی تھی ان سے بات کرنی بند کر دی ریا جن کو دن بھر فون ملاتی تھی ان کے کال اٹھانے بند کر دیئے ریا نے ہر وہ کوشش کی جس سے وہ سوشاند موڈر میسٹری سے اس کا واسطہ نہ دکھے لیکن کہتے ہیں نا کہ شاتر سے شاتر دماغ بھی کوئی نہ کوئی سبوت چھوڑ دیتا ہے ریا کے موبائل کال پیٹرن میں ہی ریا کے خلاف سب سے پکے سبوت چھپے ہیں ریا شکریویتی کی کئی گتیویدیاں کافی سندگ لگ رہی ہیں ان میں سے ایک ہے ان کا سی ڈی آر ریا کے موبائل وائس کال سی ڈی آر سے صاف ہے کہ ریا سوشاند سنگھ راجپوت کے موت سے پہلے کچھ خاص کرداروں سے کافی زیادہ باتیں کر رہی تھی لیکن سوشاند کے موت کے ترند بعد ریا نے ان سے کوئی کانٹیک نہیں کیا سوشاند اور ریا کی لائک میں کچھ کردار بہت ہی اہم ہے ان چاروں کے ساتھ ریا چکرورتی کی سی ڈی آر انویسٹیگیٹ کرنے سے پہلے دو اہم تاریخوں کو یاد کر لیجئے پہلی تاریخ ہے آٹھ جون اور دوسری تاریخ ہے چودہ جون آٹھ جون کے بارے میں خود ریا نے کورٹ کو بتایا ہے کہ آٹھ جون کو وہ سوشاند کا گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی اور چودہ جون کے بارے میں دنیا جانتی ہے اور اس دن سوشاند کے گھر میں بیٹ پر ان کی لاش ملی تھی ریا چکرورتی نے اپنے موبائل کال کا پیٹن آٹھ جون سے ہی بدل لیا تھا ریا چکرورتی جن دو لوگوں سے بہت زیادہ بات کرتی تھی آٹھ جون کے بعد ان لوگوں سے بات کرنا ایک دم بند کر دیا ان دو لوگوں میں شاوک چکرورتی اور سیمول میرنڈا شامل ہیں جاج ایجنسیوں کو یہی بات بار بار کھٹک رہی ہے کہ آخر ریا چکرورتی نے اپنے سگے بھائی شاوک چکرورتی اور اپنے بہت خاصم خاص سیمول میرنڈا کے ساتھ آٹھ جون کے بعد بات کرنا کیوں بند کر دیا آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے سوشاند کی موت سے پہلے دو سو اٹھاسی بار سوشاند کی موت کے بعد صرف ایک بار سوشاند کی موت سے پہلے آخری کال چھے جون سوشاند کی موت کے بعد پہلی کال چودہ جولائی سوشاند کی پریوار نے ریا کے ساتھ سیمول میرنڈا کا نام بھی ایف آئی آر میں لکھوایا ہے سیمول میرنڈا سوشاند کا ہاؤس مینیجر تھا وہ سوشاند کا گھر سمحال رہا تھا سوشاند کا سم کارڈ لارہا تھا سوشاند کے بینک جا کر سوشاند کے چیک سے پیسے لکالتا تھا سیمول میرنڈا کو ہی ریا نے اپوائنچ کیا تھا سیمول میرنڈا نے ہی ریا سے بات چیت کیوں بند کر دی یہ سوشاند کی پریوار کے شک کو اور بڑھا رہا ہے ایک سال میں ریا چکرورتی اور سیمول میرنڈا کے بیچ موبائل پر دو سو نماثی بار بات چیت ہوئی ان میں سے دو سو انسٹھ بار ریا نے سیمول میرنڈا کو کال کیا اٹھائیس بار سیمول میرنڈا نے ریا کو کال ملایا دو بار دونوں میں ایس ایم ایس پر بات ہوئی چھے جون کو ریا اور سیمول میرنڈا کے بیچ دو بار بات ہوئی ایک بار ریا نے سیمول کو کال ملا ہے دوسری بار سیمول نے کال بیک کیا شوشاند کی موت کے ایک مہینے بعد تک ریا اور سیمول کی کوئی باتچیت نہیں ہوئی ٹھیک ایک مہینے بعد یعنی کی چودہ جولائی کو ریا نے سیمول کو کال کیا اور 1191 سیکنڈ یعنی کی کل 19 منٹ 40 سیکنڈ تک ریا اور سیمول میں باتچیت ہوئی سیمول کے cdr کی پوری کافی انڈیا ٹیوی کے پاس ہے اور یہ سیمول میرنڈا جو ہے یہ لگاتار ایجنسیوں کے بھی ریڈار پر ہیں پریوار کے بھی ریڈار پر ہیں کیونکہ بیہار پولیس میں جو ف آئی آر ہوئی ہے اس میں بھی اسی سیمول میرنڈا کا نام جو سوشاند سے گراجپوت کے پریوار نے دیا ہوا ہے شک کے گھیرے میں آیا دوسرا شک سے ریا کا بھائی شاوک چکرورتی سوشاند کی منی پر تین تین کمپنیوں کا مالک بنا ہے شاوک ریا کے اس بھائی کا نام بھی ہے ف آئی آر میں چودہ جون سے پہلے ریا نے شاوک کو 636 بار کال کیا جبکہ شاوک نے ریا کو 240 بار کال کیا سوشاند کی موت کے بعد ریا نے شاوک کو صرف سات بار کال کیا جبکہ شاوک نے ریا کو صرف دو کال کیے ایک جون سے چار جون تک ریا اور شاوک کے بیچ دس بار بات ہوئی لیکن سوشاند کی موت کے بعد پہلی باتچی 23 جون کو ہوئی جانچ ایجنسیوں کے نگاہ اس سی ڈی آر پر آ کر بار بار اٹک جاتی ہے سوشاند کا پریوار اور وکیل بھی اس پوائنٹ کو اٹھا رہے ہیں سوشاند کی موت سے پہلے ریا نے جانبوچ کر جن لوگوں کو اگنور کرنا شروع کیا اس میں صدھارت پٹھانی بھی ایک ہیں صدھارت پٹھانی وہی شخص ہیں جو 14 جون کو سوشاند کے فلیٹ میں تھا صدھارت پٹھانی نے ہی سب سے پہلے سوشاند کی لاش دیکھی تھی صدھارت پٹھانی نے ہی پولیس کو اطلاق کیے بغیر سوشاند کی لاش اتاری تھی صدھارت پٹھانی نے ہی چابی والے کو سوشاند کے کمرے میں گھسنے نہیں دیا تھا سوشاند کا مرڈر ہوا یا ایکٹر نے سیوسائیڈ کیا اس میسٹری میں صدھارت پٹھانی بہت ہی سندگر شخص ہے سی بی آئی کی ایپ فائی آر میں صدھارت پٹھانی کا بھی نام ہے ریا چکرورتی کی کال ڈیٹیل ریپورٹ میں صدھارت پٹھانی کا نام 101 بار آتا ہے ریا نے 84 بار صدھارت کو فون کیا تھا صدھارت نے 16 بار ریا کو کال کیا اور ایک بار دونوں میں ایس ایم ایس پر بات ہوئی ریا چکرورتی کو معلوم تھا کہ صدھارت پٹھانی سوشاند کے گھر پہ رہتے ہیں باوجود اس کے ریا نے 14 جون اور 15 جون کو صدھارت پٹھانی کو کال نہیں کیا ریا چکرورتی کوپر اسپطال جا کر اور ویلے پارلے شمشان بھومی جا کر سوشاند سنگھ راجپورٹ کے لیے جو گمگین چہرہ ہے وہ دکھاتی رہی لیکن سوشاند سنگھ راجپورٹ کی موت کیسے ہوئی یہ جاننے کے لیے ریا نے صدھارت پٹھانی کو ایک بار بھی فون نہیں کیا ریا کے cdr میں بولیوڈ کے پروڈوسر اور ڈائریکٹر مہش بھٹ کا نام بار بار آتا ہے اس ماملے میں ممبئی پولیس مہش بھٹ کا بیان بھی درچ کرا چکی ہے پہلی بار ہمارے ہاتھ ریا اور مہش بھٹ کے cdr کے ایکسکلوزیو کال ڈیٹیلز لگے ہیں سال 2020 میں مہش بھٹ اور ریا چکرورتی کے بید 16 بار کافی لمبی لمبی بات چیت ہوئی ہے cdr کے مطابق 12 جنوری کو ریا 12 بج کر 54 منٹ پر مہش بھٹ کو فون کرتی ہے جو 5 منٹ 25 سیکنڈ تک چلتی ہے 16 جنوری کو ریا چکرورتی اور مہش بھٹ کے بید 7 بار بات ہوتی ہے ٹوٹل کال ڈیوریشن ایک گھنٹے سے زیادہ ریا شام 7 بج کر 2 منٹ پر مہش بھٹ کو فون کرتی ہے اور تاہب 5 منٹ بات ہوتی ہے کچھیں منٹ بات مہش بھٹ 5 بار بیک ٹو بیک فون کال کرتے ہیں ریا اور مہش بھٹ کے بید شام 7 بج کر 13 منٹ سے شروع ہوئی کال رات 8 بج کر 48 منٹ تک چلتی ہے 18 جنوری ریا اور مہش بھٹ میں پھر 3 بار بات ہوتی ہے مہش بھٹ ریا کو صبح 9 بج کر 69 منٹ پر فون کرتے ہیں 3 منٹ بات ہوتی ہے پھر مہش بھٹ کو ریا کے دو کال آتے ہیں صبح 10 بج کر 51 منٹ پر اور شام 7 بج کر 14 منٹ پر 19 جنوری کو ریا چکرورتی مہش بھٹ کو دو بار فون کرتی ہے اور دونوں میں 5 منٹ کی بات ہوتی ہے 19 جنوری کے بعد 23 جنوری کو ریا کے کال پر فون کٹ جاتا ہے تو مہش بھٹ کا کال بیک آتا ہے دونوں میں 10 منٹ کی بات چیت ہوتی ہے 3 فروری کو مہش بھٹ اور ریا کے بیچ 2 منٹ کی بات چیت ہوتی ہے ریا چکرورتی نے جانچ ایجنسیوں کو دیئے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ جنوری اور پروری مہینے میں سشان سنگھ راشپوت ڈپریشن میں چل رہے تھے اور ریا چکرورتی ان کے لیے دوائیاں لے رہی تھے لیکن مہج بھٹ کے ساتھ ریا چکرورتی جو لمبی لمبی باتشیت کر رہی ہیں اور دونوں کے بیچ باتشیت کا جو سمیں بھی ترہا ہے اس سے یہ بات صاف ہے کہ ریا چکرورتی جانچ ایجنسیوں سے ضرور کوئی نہ کوئی بات چھپا رہی ہے کیا سشانت کے گھر میں ہر کوئی کر رہا تھا سشانت کی جاسوسی یہ بھی آپ کو بتائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد